وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا وَإِن اور اگر طَائِفَتَانِ دوگرُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُوں میں سے اہلِ ایمان میں سے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں فَأَسْلِحُ تو صلح کرادو بَيْنَهُمَا اُن دونوں کے درمیان فَإِن پھر اگر بغط سرکشی کرے احداہما ان دونوں میں سے ایک عَلَ الْأُخْرَى دوسرے پر یعنی ذاتی کرے فَقَاتِلُوا تو جنگ کرو لڑو اللَّتِ اس سے جو تبغی سرکشی کرتا ہے حتی یہاں تک کہ تفیعہ وہ لوٹ آئے الہ امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف یعنی اللہ کے فرمان اور اللہ کے دین کی طرف فَإِن فَاعَتْ پھر اگر وہ لوٹ آئے پلٹ آئے یعنی بات مان لے فَأَسْلِحُ تو اصلاح کردو یا صلح کرادو بَيْنَهُمَا اُن دونوں کے درمیان بِالْعَدْلِ عَدْلِ کے ساتھ وَأَقْسِتُو اور انصاف کیا کرو ان اللہ کیونکہ اللہ تعالی یحب المقصدین محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے یہاں پر ایک ایسی صورتحال کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مطلوبہ یا پسندیدہ تو نہیں لیکن ممکن ضرور ہے اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی چھوٹی سی بات چھوٹا سا اختلاف جو بڑھتے بڑھتے ایک جنگ کی شکل اختیار کر جائے بعض اوقات کوئی بیرونی مداخلت یعنی ویسے آپس کے تعلقات اچھے ہیں لیکن کوئی غیر ایسی بات کر دے ایسا خیال ڈال دے کہ جس کی بنا پر لوگوں میں پوٹ پڑ جائے مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو جائے اور وہ اختلاف لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر لے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں فریق یا دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ پر درست ہوتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان مسکمیونکیشن یا بدگمانی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف پھر بعض اوقات بہت طول پکڑ جاتا ہے تو جب بھی ایسی کوئی صورت ہو تو یہ صورت پسندیدہ نہیں ایسی صورت میں انسان کو بلکل غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے یا دو گروہوں کی باہم لڑائی کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر حالات کو بہتر کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف قتال کے درجے کو تو نہیں پہنچا لیکن بعض واقعات ایسے ہوئے کہ قریب تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑتے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو اس سے جو حاسدین تھے حسد کرنے والے ان کو بہت تکلیف پہنچی تو ایسے میں ایک مرتبہ مسلمان آپس میں اکٹھے بیٹھ کر باہم پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے تو مسلمان وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے جنگ و جدل کا شکار تھے لڑائی جھگڑے کا شکار تھے تو اسلام کے پیغام نے ان کے درمیان باہمی محبت پیدا کر دی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا خصوصاً مدینہ میں عوصر خزرج کے درمیان سال ہا سال سے لڑائی جاری تھی اور ایک ہی شہر اور ایک ہی علاقے کے رہنے والے قریبی گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے تو اسلام کی نعمت سے یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے تو یہ صورتحال کچھ اور لوگوں کے موافق نہ تھی ان کو پسند نہ تھی تو اسی موقع پر یعنی جنگ بدر کے بعد عوصر خزرج باہم اکٹھے بیٹھے تھے آپس میں بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک یہودی شماس بن قیس وہ پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں لڑنے والے لوگ تھے تو کس طرح اکٹھے ہو گئے ان کو وہی باتیں یاد دلائی جائیں جن کی بنا پر یہ باہم لڑا کرتے تھے اس نے ایسے اشار سنائے کہ جن اشار کے اندر ایسی باتیں تھی جن کی بنا پر عوصر خزرج پہلے جذبات میں آ کر ایک دوسرے کے خلاف سخت قسم کی جنگوں میں مبتلا رہے تھے بہرحال جب وہ شیر پڑے گئے تو شیر کی زبان ایسی زبان ہوتی ہے جس سے عام طور پر انسان کی جذبات بڑک اٹھتے ہیں اور جب جذبات عقل پچھا جاتے ہیں تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ اس کے فائدے میں ہے یا نقصان میں بہرحال ابتداء میں تو تھوڑا بہت اختلاف شروع ہوا اور پھر اس سے اتنا زیادہ بڑھا کے قریب تھا کہ وہ آپس میں پھر سے ٹکرا جاتے اور بقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی اسی کے بارے میں سورة علی عمران مگزر چکا ہے وَكُنْتُمْ عَلَا شَفَحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا یہ سورة حال ایک بڑے فساد اور جھگڑے کی شکل اختیار کرنے والی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اور آپ نے آ کر لوگوں کو اسلام کی نعمت یاد کرائی جس کا ذکر سورة علی عمران میں آتا ہے کہ وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا کہ اس کی نعمت کی وجہ سے یعنی دین اسلام کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے تو اس نعمت کو مت بھولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلقین سے اور اس نصیحت سے ان کا جو وقتی غصہ تھا اور دور جاہلیت کی یادیں تھی وہ پھر ختم ہو گئی اور دوبارہ وہ آپس میں گلے لگ گئے اور انہیں احساس ہوا کہ واقعی وہ ایک شیطانی چال میں پھنس گئے تھے اسی طرح غزوہ بنو مستلق کے موقع پر بھی ایک اسی قسم کی بات اچھالی گئی جس کے نتیجے میں قریب تھا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی تو بساوقات لوگوں کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں لیکن کسی دوسرے شخص کی کسی حاصد کی کسی ایسے شخص کی کہیوی بات اور بعض اوقات کوئی ایک بات ہوتی ہے بعض اوقات کوئی ایک بدگمانی ڈالی جاتی ہے جس کی بنا پر دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے بعض اوقات بہت طول پکڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ صرف دو افراد کی لڑائی نہیں ہوتی دو افراد اپنے ساتھ پر اور لوگوں کو بھی کٹھا کر کے گروہ بنا لیتے ہیں یعنی وہ افراد کی جنگ بعض اوقات اقوام کی جنگ بن جاتی ہے تو یہاں پر اسی لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو اور پھر یہ نہیں کہ تم صلح اس بنیاد پر کراؤ کہ جو تمہارا رشتدار ہے یا دوست ہے یا قریبی ہے تم اس کا ساتھ دو نہیں بلکہ حکم کیا ہے کہ معاملے کی تحقیق کرو کہ کون زیادتی کر رہا ہے اس لئے فرمایا اگر ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا اور بغت کا لفظ قصہ ہے بغی سے اور بغی کیا ہوتا ہے سرکشی اپنے لئے بڑائی چاہنا فقاتل اللہ تی تبغی تو پھر باغی گروہ کے خلاف لڑو حتی تفیعہ الہ عمر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے یعنی نہ تو ان کو لڑنے کے لئے چھوڑ دو اور نہ ہی کسی جاہلی تاثب کی بنا پر کسی ایک گروہ کا ساتھ دو بلکہ تحقیق کر کے جو ظلم کر رہا ہے یہ زیادتی کر رہا ہے اس کو زیادتی سے روکو اور پھر کس چیز کی طرف لے آؤ اور صلح کی بنیاد کیا ہوگی اللہ کا حکم کیونکہ اہل ایمان کے لئے حکم کیا ہے کہ جہاں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو وَمَقْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْئِنْ فَحُکْمُهُواْ اِلَى اللَّهُ فَإِن فَاعَتْ پھر اگر وہ پلٹ آئیں یعنی مان جائیں فَاسْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تو صلاح کراؤ عدل کے ساتھ وَعَقْسِتُوْ اور انصاف سے کام لو یعنی ہر معاملے میں انصاف یعنی کسی کے ساتھ بے جا ریائت نہ کی جائے کسی کی بے جا حمایت نہ کی جائے بلکہ حمایت اسی کی ہو جس کا حق بنتا ہے اور پھر یہاں عدل کرنے کے حکم کے بعد عدل کرنے والوں سے اللہ کی محبت کا ذکر کیا گیا کیونکہ عدل کرنا عام طور پر مشکل ہوتا ہے انسان بعض اوقات کسی ایک کی طرف داری کرتا ہے کس بنا پر کسی رشتہ داری کی بنا پر دوستی کی بنا پر کسی قلبی تعلق کی بنیاد پر تو ایسی صورت میں کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے جذبات کو اور اپنی محبتوں کو ایک طرف رکھ کے اور خاص طور پر خون کے رشتوں کو بھی ایک طرف رکھ کر انصاف سے کام لے اور جو انصاف سے کام لے گا وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا حدیث میں بھی آتا ہے ان المقصدین على منابر من نور انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے انیمین اللہ اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب اور یہ کون لوگ ہوں گے جو عدل کرتے رہے اللذین یعدلون فی اہلیہم وما ولو من امور المسلمین جو اپنے گھر والوں کے درمیان عدل کرتے رہے اور مسلمانوں کے امور جو ان کے سپرد کیے گئے اس معاملے میں عدل کرتے رہے یعنی اس عدل کا تعلق اگرچہ باہم لڑنے والے گروہوں کے ساتھ بھی ہے لیکن یہ عدل عام بھی ہے ذاتی زندگی میں بھی مثلاً اولاد کے درمیان اولاد کے درمیان عدل کے بارے میں خدیث بھی آتی ہے سَبْو بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِلْعَاتِيَّتِ کچھ دینے کے معاملے میں اولاد کے درمیان انصاف کرو برابری کرو سَبْو وَلَوْكُنْتُ مُفَدِّلًا أَحَدًا اگر میں کسی کو فضیلت دیتا یعنی زیادہ دے سکتا لَفَدِّلْتُ النِّسَا تو میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا لیکن چونکہ عدل کا حکم ہے تو اس لیے ہر ایک کو ہر صاحب حق کو اس کا حق دو بعض اوقت ایسا ہوتا ہے کہ اولاد میں کوئی ایک زیادہ فرمبردار ہوتا ہے زیادہ اطاعت گزار ہوتا ہے پھر انسان کا قلبی رجحان اس طرف ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر نائنصافی کا اندیشہ ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان محبت کی بنا پر عدل نہیں کر سکتا اور بعض اوقات دشمنی یا عداوت کی بنیاد پر عدل نہیں کر سکتا اس کے بارے میں فرمایا وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل سے کام نہ لو عدل سے کام لو وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ان اللہ يحب المقصدین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے تو اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف آگے بڑھ کر جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے ایسے میں دوسرے مسلمانوں کا جو ان میں سے کسی ایک گروہ میں نہ ہو کیا فرض بنتا ہے کہ وہ نہ تو غیر جانبدار ہو جائیں کہ ہماری بلا سے لڑتے ہیں تو لڑتے رہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایک کی طرف داری کریں اور دوسرے کے خلاف ہو جائیں بغیر سوچے سمجھیں یا یہ کہ وہ بھی جنگ میں کود پڑے نہیں معاملے کی تحقیق کریں اور جہاں تک مومن کے مومن سے لڑنے کا تعلق ہے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے خود سنا آپ نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں میں نے پوچھا یہ تو رہا قاتل مگر مقتول کا کیا قصور فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پہ حریص تھا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مومن کو گالی دینا کیا ہے فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے تو کسی مومن کے لئے جائز نہیں مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعَ کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے اور جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے اور بے قصور قتل کرے بغیر وجہ کے قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن بعض اوقات دونوں اپنی جگہ درست ہوتے اور کسی فساد یہ فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے لیکن ایسی صورت میں بھی انسان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور صلح کی طرف آمادہ کرنا چاہیے لیکن صلح کرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا قرآن پاک میں آتا ہے وَسُلْحُ خَيْرُ وَأُحْدِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحْ صلح بہت اچھی چیز ہے لیکن نفسوں کے اندر تنگی ڈال دی گئی ہے شح ڈال دی گئی ہے حرس ہے انسان صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے لہٰذا وہ صلح کی طرف آمادہ نہیں ہوتا کیونکہ صلح کے لیے بساوقات انسان کو کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے بعض اوقات اپنے حق سے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے لیکن صلح کا عجر بہت بڑا ہے لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے اور صلح کرانے کا فائدہ یا نیکی کیا ہے کس درجے کی ہے باقاعدہ حدیث ہے اس پر اصلاح ذات البین نماز روز حج زکاة سے افضلنے کی اور جو لڑائی جھگڑا ہے یہ مونڈ دیتا ہے دین کا صفایہ کر دیتا ہے یعنی مسلمانوں کے اختلاف اور لڑائی میں سراسر نقصان ہے اور اس سے صرف انسان کا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین کا نقصان ہوتا اور کتنا آپ صلح اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ مونڈ دیتا ہے جیسے سر کو آپ مونڈ دیں نا شیو کر دیں تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں بچے گا تو اسی طرح مسلمانوں کی باہمی لڑائی جھگڑے دین کا صفایہ کر دیتے ہیں پھر دین کا نام و نشان مٹ جاتا ہے ایسی جگہوں سے جہاں لوگوں کے درمیان آپس کے تعلقات کی خرابی ہوتی ہے تو اس لئے یہ کوئی معمولی حکم نہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے انسان کو انصاف سے کام لیتے ہوئے صلح کی کوشش کرنی چاہیے پھر فرمایا بے شک سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں یعنی دین کا رشتہ خون کے رشتے سے کم نہیں تو یہاں اخوہ فی الدین ایمانی رشتہ ہے ایمانی اخوت کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں فَأَسْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَسْسُلَا كَرَادُوْ دُرُسْتَقِي كَرَادُوْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اپنے دو بھائیوں کے درمیان اخوہی کس سے ہے اخ سے تسنیہ اخوہی کیا ہے اصل میں اخوہین تھا اور اخوہین تسنیہ کا سیغہ ہے تو یہاں دونوں بھائیوں میں صلاح کرا دو یعنی لڑنے سے پہلے بھی بھائی تھے اور لڑنے کے بعد بھی رہیں گے وہ بھائی ہی یعنی جب تک وہ دونوں مومن ہیں تو ایمان کا رشتہ تو نہیں ختم ہو سکتا دیکھیں نا اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اور اس سے قطع کلامی کر لیتے ہیں بول چال بند کر دیتے ہیں ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں تو بھی ایمان کے رشتے میں یا ایمان کے ناتے میں تعلق تو ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا تو اس تعلق کو پھر خوبصورت تعلق ہونا چاہیے فَأَسْلِحُ بَيْنَ أَخَوَائِكُمْ اب دونوں کو ہی بھائی بتایا گیا یعنی جو اسلح کرانے والا ہوگا اس کے لیے یہ بھی بھائی ہے اور وہ بھی بھائی ہے جب تک یہ اخوت کا جذبہ اس کے دل میں نہیں ہوگا تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا اگر آپ ایک کو بھائی سمجھ لیں اور دوسرے کو دشمن سمجھ لیں پھر مشکل ہو جائے گی تو کیا حکم ہے فَأَسْلِحُ انہی صلح کرانے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو اصلاح کرو بَيْنَ أَخَوَائِكُمْ اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان یہ بھی اور وہ بھی دونوں ہی بھائی ہیں وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاکِ تُمْ رَحْم کیے جاؤ کس معاملے میں اللہ سے ڈرو نائنصافی کرنے سے یا ایک کو مورد الزام ٹھہرانے سے یا ایک پر زیادتی کرنے سے یا یہ کہ صلح نہ کرانے کے معاملے میں یا یہ کہ مسلمانوں کی اخووت کو پامال کرنے میں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاکِ تُمْ پِرْحَمْ کیا جائے یعنی اللہ کی رحمت کس پر آتی ہے اللہ کی رحمت کہاں آتی ہے جہاں لوگوں کے تعلقات اچھے ہیں امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو جب حدیث سکھانے لگتے تو ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں کوئی قاتے اور رحم تو نہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس نے اپنے رشتداروں سے بگاڑی ہوئی ہو یا اس کے تعلقات اپنے رشتداروں سے درست نہ ہو وہ پوچھتے تھے کہ کوئی ایسا ہو جو اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملتا ہو یا اپنے والدین سے یا اپنے بچوں سے یا کسی اور سے تو اگر کوئی کہتا کہ ہاں میں ہوں تو وہ کہتے کہ یہاں سے نکل جاؤ کیوں کہتے تھے کہ ایسے گروہ پہ رحمت نازل نہیں ہوتی کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی رحمت سے محروم نہ ہوں یعنی اگر میری مجلس میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو قاتے اور رحم ہے تو اس پر جو وبال آئے گا اللہ کی طرف سے وہ ہم سب پر نہ آجے کیونکہ رشتداریوں کو کٹنا اور بھی زیادہ برا ہے یعنی مسلمانوں کے درمیان بھی اتفاق ہونا چاہیے آپ اس میں تعلق اچھے ہونے چاہیے لیکن خاص طور پر خون کے رشتے کیونکہ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں پہ اترتی ہی نہیں نازل ہی نہیں ہوتی جہاں قاتے اور رحم موجود ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آتا ہے سورة الراد میں یہ جو دو گروہوں کا ذکر ہے نا سورة الراد میں کہ ایک طرف وہ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو رشتوں کو کٹتے ہیں یہ آیت نمبر اکیس ہے یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے یہ سلہ رحمی کرنے والوں کے بارے میں ہے اور اس کے بعد آیت ٹونٹی فائیو وَالَّذِينَ يَنْقُزُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّانَتُ وَلَهُمْ سُوء الدَّارَ ایسے لوگوں پر لانت ہے اور ایسے لوگوں کے لئے برا گھر ہے کہ جو ان خرابیوں کا شکار ہوں تو یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے یہ انسان کا ایک بہت سخت امتحان ہے دین صرف نماز روزہ کرنے کا نام نہیں دین صرف اپنی ذاتی زندگی میں نفل تحجد پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دین کا حصہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھا رکھا جائے اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان اپنے حق سے کم لینے پر راضی ہو جائے اگر انسان اپنے حق اور حق سے بڑھ کر کا مطلاشی ہو تو بساوقات ایسا ہو نہیں سکتا جہاں تک مومنوں کی باہمی اخوت کا تعلق ہے تو اس بارے میں کئی ایک حادیث آتی ہیں مثلا بخاری اور مسلم کی حادیث میں ہے حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی تھی ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا دوسرے زکاة دیتا رہوں گا تیسرے ہر مسلمان کا خیرخواہ رہوں گا یعنی اس کی خیرخواہی اور اس کی اخوت اور اس کے اندر جو خیر کا جذب ہے وہ ہر ایک کے لیے عام ہوگا وہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے اچھا نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے اچھا ہے ایک اور روایت میں ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت حرام ہے یہاں جان مال اور اس کے بعد عزت بھی اس میں شامل ہے مسلم احمد کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے المسلم اخ المسلم یہاں آتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا اور حدیث میں کیا آتا ہے المسلم اخ المسلم وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اس کو ظلیل نہیں کرتا ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے یعنی کسی شخص کا برا ہونا کہاں سے ثابت ہوتا ہے یعنی کون اچھا اور کون نہیں کہ وہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے کم تر سمجھے حضرت سحل بن سعید سعیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسے سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے تو گویا اہل ایمان آپس میں کس طرح ہے جیسے ایک جسم کے حصے کہ اگر ایک کو بھی دوسرے سے کٹ دیا جائے تو باقی جسم صحیح طور پر فنکشن نہیں کرتا یا اس کو بھی پھر تکلیف پہنچ دی اگر آپ کے ہاتھ میں یا ناخن میں بھی تکلیف ہے تو وہ صرف ناخن کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ سارے جسم کا مسئلہ بن جاتا ہے جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ بخار کی کیفیت میں سارا جسم مبتلا ہو جاتا ہے تلاوہ سنی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کسی بھی کام میں برکت نہیں ہوتی ترقی نہیں ہو سکتی انسان آگے بہن نہیں سکتا جب تک ایک پیسفل انوارنمنٹ نہیں ہوتا اور آپ نے دیکھو گا کہ انسان گرمی سردی پر برداشت کر لیتا ہے لیکن آپس کے تعلقات کی خرابی اور دلوں کا محل اور دلوں کی بے چینی اور ایک دوسرے سے نفرت اور حسد یہ چیزیں انسان کو اندر سے کھوکلا کر دیتی اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں اگر کوئی لڑ رہا ہو مثلا گھر میں بچے ہی لڑ رہے ہو تو کیا کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے لڑ لیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے یہ رویہ درست نہیں ہوتا کیوں اگر بچے لڑ رہے ہیں آپس میں اور آپ لڑنے دیں تو نوبت کہاں تک پہنچ سکتی کہاں تک پہنچے کی نوبت انجام یا انڈ دیکھیں پھر تکلیف کس کو ہوگی اگر ابتدائی طور پر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے بے شک لڑیں ہم نہیں آئیں گے ان کے معاملے میں تو جو نتیجہ ہوگا وہ صرف ان کو تو نہیں بھگتنا ہوگا ہمیں بھی بھگتنا ہوگا تو اس لیے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائیں وہ لڑتے رہیں حکم کیا دیا جا رہا ہے عمر کا سیغہ ہے اسلح ہو ایک حد تک تو انسان موقع دیتا ہے لیکن اس کے بعد پھر بیچ میں آنا ضروری ہو جاتا ہے شوہر اور بی بی کی لڑائی کے درمیان کیا حکم دیا گیا کہ حکم مقرر کرو کہ دونوں کے درمیان معاملات کی چھان پھٹک کر کے پھر جو زیادتی پر اس کو سمجھائیں صلاح کرائیں یہ نہیں کہ پہلے ہی مرحلے پر پہلے ہی اختلاف پر آخری انجام کو پہنچ جائیں مثلا خاندانی لڑائی جھگڑوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر خاندان کے بڑے بیچ میں پڑھ کے معاملات کو رفع دفع نہیں کرتے تو بعض اوقات بہن بھائیوں کی لڑائیاں پھر کوٹ تک چلی جاتی ہیں اور پھر اس سے کس کا نقصان ہوتا ہے پورے خاندان کی بدنامی کے علاوہ مزید نفرت پکی ہوتی ہیں قطع رحمی ہوتی ہے اور پھر مال کا بھی نقصان ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتداروں کے درمیان لڑائی جو ہے وہ جائداد کے تنازے میں ہوتی ہے جب کوئی براست کی تقسیم وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے یا اکٹھے کوئی کاروبار کیا تو اس میں آپس میں جھگڑا کر دیا اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے آگے تک پہنچ گیا تو کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں دونوں فریق جب کوٹ میں گئے تو وہ ساری جائداد جو ان کو ملنی تھی اس سے بھی زیادہ وہ خرچ کر چکے اور مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا اور صرف خود نہیں نسلوں میں پساد جاری ہو گیا اچھے اس کی کیا وجہ ہوتی یعنی یہ جو خاندانی یا وراشتی تنازے ہوتے ہیں اس میں ہم طور پر ہم دو ایکسٹریم پر ہوتے مسئلہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اور وہ پراپرٹی چھوڑ جائے تو ابتدا میں سب بچوں کے اوپر ایک غم کی کیفیت ہوتی دکھی ہوتے ہیں جس سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے اب اگر اس وقت کوئی ایک بھی یہ کہے کہ اس گھر کو اب تقسیم کر دینا چاہیے یا اسے بیش دینا چاہیے یا سب کو اس کا حصہ دے کر فارق کر دینا چاہیے تو انہی بچوں میں سے کوئی نہ کوئی بول اٹھتا ہے نام بھی نہ لو ہم اس گھر کو اپنے سامنے اجڑتے نہیں دیکھ سکتے ہم اس گھر کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتے ہماری اس سے یادیں وابستہ ہیں ہمارے کٹھے ہونے کی جگہ کونسی رہے اور معلوم نہیں کیا کیا ایموشنل قسم کے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں اس وقت اور وہ سب کو بڑے متاثر کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن کے بعد جس بات ٹھنڈے پڑتے ہیں پھر گھروں کو لوٹتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ضروریات سامنے آتی ہیں پھر اور لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں وہ تانے دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے ابھی تک تقسیم نہیں کی پھر وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں اور پھر اتنے میں کوئی اور ان میں سے فوت ہو جاتا ہے پھر ان کے بچے آگے کلیم لے کے آ جاتے ہیں اور وہ جھگڑے بڑھتے بڑھتے ایسی بربادی کو پہنچتے ہیں کہ دنیا تو کیا آخرت بھی برباد ہوتی ہے اس میں بہت سے حقداروں کے حق مارے جاتے ہیں تو ایسے موقعوں پر جذبات سے نہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور یہ آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور کوئی بڑا بھی یہ دوسرا تیسرا بھی نصیحت کرے کہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو وارث کی ورثے کی تو کوئی اس وقت سننے کو تیار نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے کہ یہ سب سے بڑا دشمن اس کو تو کوئی غم ہے ہی نہیں حالانکہ میت کے لیے بھی سب سے بڑا فائدہ کس میں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جو اس پر فرض آئید ہوتے ہیں وہ بھی ادا کر دیے جائیں تو کوئی بھی جھگڑا اس کی تحقیق ضروری ہے اور پھر انصاف سے کام لیتے ہوئے جو ظلم کر رہا ہو اس کو ظلم سے روکنا چاہیے نہ کہ مظلوم کو بھگتنے کے لیے کہنا چاہیے لیکن معاملے کو بیچ میں لٹکانا نہیں چاہیے اور پھر مختلف معاملات کو سلجانے کی مختلف صورتیں ہیں اس وقت ڈیٹیلز ہم نہیں تحق کر سکتے لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو جس کا ہے وہ چاہے کسی بھی طرح یعنی کہ وہ پراپرٹی ہوتی اس کی تقسیم ہے وہ ضروری نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر ہی ساری دیواریں ڈال کر ہی کی جائے کاغذوں میں بھی اگر ہو جائے اور ماں ان بچوں کو لے کے اس گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اصولی طور پر اگر تقسیم ہو چکی ہے تو پھر سب مل کر اس گھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سارے حق دار ہیں تو سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ تو ایک تفصیل ہوگی الگ سے اور ہر کیس انڈیویجول ہوتا ہے اس میں یعنی براست کا ہر معاملہ مختلف ہوتا ہے ایک کو دوسرے کو پر قیاس نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ بہت زیادتی ہے کہ انسان دوسرے حق داروں کو حق سے محروم کر کے ایک قابض ہو کے بیٹھ جائے ان کا سوال یہ ہے کہ بعض معاملات میں انسان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی یا کوئی قوت نہیں ہوتی یا یہ کہ کوئی اس کی سیعہ نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں انسان کو دوسرے کو سمجھا دینا چاہیے مشورہ دے دینا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی ایسے تک بات پہنچانی چاہیے کہ جو اختیار رکھتا ہو اور وہ صلاح کرا دے یعنی جو چیز اپنے ہاتھ میں نہ ہو وہ دوسرے تک پہنچا کر معاملے کو حل کرنا چاہیے لیکن کوشش جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے یہاں کس بات کیلئے کہا جا رہا ہے کوشش کیلئے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب آئندہ آیات میں ان اسباب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دراصل اختلاف کا باعث بنتے ہیں نفرتیں پھیلاتے ہیں اور پھر وہ جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو